بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں عید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ دپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں وہ اپنی لائف کو بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ کیا وہ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے یہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے آپ کے مائنڈ کی پرسیپشنز کو بدلنے کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس میں ایک کہانی ہے اس کہانی سے آپ جو ہے وہ لیسن کو سمجھیں سیکھیں اور اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں میں خود ایک انزائٹی اور ڈپریشن سے لڑکے نکل کر ایک لائف کوچ بنا اور یہ سفر جو تھا یہ آسان نہیں تھا تو جو کہانی ہے وہ پلیٹوز کیو کے بارے میں ہیں پلیٹوز ایک کہانی میں لکھتے ہیں کہ ایک غار میں بہت سے لوگ قید تھے اور یہ جو لوگ قید تھے یہ بچپن سے یہاں تھے اور انہوں نے باہر کی زندگی کے بارے میں کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا اب یہ جو لوگ تھے یہ ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے ان کے پاؤں بھی بندے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں بھی زنجیریں تھیں بس یہ سامنے دیکھ سکتے تھے اب جب یہ سامنے دیکھ سکتے تھے تو سامنے ایک دیوار تھی اس دیوار کے اس طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار تھی اور اس کے پیچھے جو تھی وہ ایک آرٹیفشل ایک آگ جلتی تھی یعنی کہ مصنوعی آگ جلتی تھی وہ جب وہ آگ جلتی رہتی تھی تو لوگ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور جو بھی چیزیں وہاں سے گزرتی تھی ان کے ایک سائے جو تھے نا وہ دیوار پہ پڑھتے تھے مختلف طرح کے مختلف جو جانور گزرتے انسان گزرتے مختلف طرح کی چیزیں گزرتیں مختلف چیزوں کے مختلف طرح کے سائے بنتے تھے اور بھی یہ سائے ہی وہ سچ دیکھ کے اپنی زندگی گزارتے جا رہے تھے اور اسی کو ہی حقیقت مان کے جو وہ دیکھتے تھے پورا دن اسی میں گزار دیتے تھے جب وہ آگ جلتی جب وہ ان کے سامنے سائے آتے تو ان کو لگتا کہ اب یہ دن ہو گیا اور جب وہ آگ بجھ جاتی اور ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا تو انہیں لگتا کہ اب یہ رات ہو گئی ہے اس طرح سے وہ اپنے رات اور دن کو ڈیفائن کرتے تھے جسٹیفائی کرتے تھے اپنے اندر جو ہے وہ ایک تھوڑ پروسیس چلاتے تھے کہ اب ہمیں سونا ہے اور اب ہمیں جاگنا ہے لیکن ان سب میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے حمد کی کوشش کی کہ میں پیچھے دیکھ سکو جب اس نے پیچھے دیکھا تو اسے پتا چلا پیچھے ایک آگ جھل رہی ہے اور اس آگ کی روشنی جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں جب پڑی تو وہ کافی اس کو تکلیف دے لگی ڈسٹربنگ لگی لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اس نے جب دیکھا کہ یہ جو سامنے چیز ہے یہ بلیک ان وائٹ ہے یعنی کہ اس میں کوئی رنگ نہیں ہے اور جو پیچھے چیزیں ہیں ان میں رنگ ہیں کی اور کوشش کر کے وہ زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اب میں اس گار سے باہر نکلتا وہ باہر نکلنے کی کوشش میں پڑ گیا اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اس نے دیکھا کہ یہ روشنی کہاں سے اندر آ رہی ہے وہ اس کے پیچھے روشنی کے پیچھے چلنا شروع ہوا آہستہ آہستہ وہ گار سے باہر نکل آیا جب وہ غار سے باہر نکل کر آیا غار سے باہر نکل کر آیا تو روشنی بہت تیز تھی روشنی نے اس کی آنکھوں کو جکڑ لیا اس کو اکدم اندھیرہ سا محسوس ہوا اور اکدم اس کو چکر آئے اور اس کو پتہ نہ چلا کہ وہ زمین پہ ہے کہ آسمان پہ ہے یہ ایک نئی کیفیت تھی یہ ایک نیا ایکسپیننس تھا وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑی دیر بعد اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے سبز کلر کے درخت تھے گاز تھی بیر بکڑیاں تھی ان ساری چیزوں کے وہ پہلے سائے دیکھتا تھا آج اس نے ان سب چیزوں کو کلر میں دیکھا تھا رنگین میں دیکھا تھا پہلے وہ صرف کالے رنگ کی دیکھتا تھا اب وہ کلر میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کیا کالے رنگ کی حقیقت ہے کہ سبز رنگ کی حقیقت ہے سفید رنگ کی حقیقت ہے یہ جو رنگ ہیں کیا یہی حقیقت ہے یا جو میں صرف ایک ہی رنگ دیکھتا ہوں کالا رنگ وہی حقیقت ہے ابھی وہ اسی جستجو میں تھا پریشانی میں تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ جو سورج کی روشنی ہے اس کے اس طرف ہے اور اس کا جو سایہ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہے جب اس نے بیک سائیڈ پہ ٹین کیا تو اس نے اپنے سائے کو دیکھا تو یہ بات اس کو آہستہ اس سے ریلائز ہونا شروع ہوئی کہ یہ جو سورج ہے اس کے رستے میں جو چیز آتی ہے وہ اپنا سایہ بناتی ہے روشنی پیشے سے پڑے گی اور آپ میڈ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی آگے سائیہ آئے گا آپ کا یہ بات آہستہ آہستہ ہیومن برین کو سمجھ ہونا شروع ہو گئی اس کے مائنڈ میں آنا شروع ہو گی اس کو انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی اور اس چیز نے اسے بڑا انرجائز کیا بڑا خوش کیا بڑا اچھا محسوس ہو رہا اسے آزاد ہوا میں آزاد انوائرمنٹ میں اس کا مزہ یہ لگتا وہ اس خوشی کو چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اسے فیصلہ کی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا وہ باگا باگا اس گار کی طرف گیا اور اس گار میں اسی طرح سے جو ہے نا وہ گس گیا اس بار اسے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کیونکہ اب اسے روشنی کیا پتا چل گیا تھا کہ روشنی کی ویلیو کیا ہے روشنی میں کیا لطف کیا مزہ آزاد ہوا کی فضا کا کیا مزہ ہے اب وہ اندر جب آیا تو اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یار باہر کی زندگی ایسی ہے اور یہ جو زندگی تم گزارے ہو یہ تو زندگی نہیں ہے یہ تو صرف ایک قید ہے اور تم ایک ہی رنگ کے ساتھ پوری زندگی گزارتے جا رہے ہو اٹھو چلو اسے زور لگاؤ ان بیڑیوں کو توڑو ان زنزیروں کو توڑو اور چلو باہر چلتے ہیں باہر کی زندگی کو دیکھتے ہیں باہر کی زندگی کیسی ہے کتنی جو ہے وہ مزہدار ہے اس کے دوست اس کی اس بات کو سنتے ہیں اور ہنسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باہر کی زندگی دیکھا ہو وہ جھوٹی ہے یہ سچ ہے یہی حقیقت ہے لیکن وہ سمجانے میں بزد ہو جاتا ہے وہ سمجانے کی بار بار کوشش کرتا ہے جس پر اس کے دوست اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور بعد میں اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس طرح اس کہانی کا یہی احتتام ہو جاتا ہے لیکن یہ کہانی بہت سے سوال ہمارے لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں یہ کہانی ہماری زندگی بدلنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جو ہم زندگی جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا جس طرح کی زندگی ہم سوچ رہے ہیں جس طرح کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں سوال بنتا ہے کہ کیا وہی زندگی ہی زندگی ہے جو ہمیں پریشانیاں دکھدر تکلیفیں لگ رہی ہیں کیا یہی دکھدر تکلیفیں ہی زندگی ہیں یہ حقیقت ہے کہ سایا ہے یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے یا ہمیں ہمارا مائنڈ الجائی جارہا ہے ہمارا مائنڈ ہمیں پریشان کیے جارہا ہے اور ہم پریشان ہوئے جارہے ہیں اور خود کو جھوٹی تصویریں دکھا کر سچ مانے جارہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو تصویریں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ آپ کو کچھ اور نہ کرنے دیں اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کچھ اور نہ کر پائیں آپ انزائیٹی اور ڈپریشن سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کچھ دن بعد آپ یہ مان لیتے ہیں کہ انزائیٹی اور ڈپریشن سے کوئی نہیں باہر نکل سکتا انزائیٹی اور ڈپریشن سے کوئی نہیں لڑ سکتا کیونکہ آپ صرف اس دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں مڑ کے پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے مانتا ہوں تھوڑی سی کوشش کی ہوگی لیکن وہ کوشش اتنی نہیں ہوئی ہوگی کہ جس سے وہ زنجیریں تو ٹوٹ سکیں جس سے وہ بیڑیاں ٹوٹ سکیں ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی ہمیں زیادہ وقت لگانا پڑے گا زیادہ محنت لگانی پڑے گی میں بھی انزائیٹی اور ڈپریشن میں تھا ایک وقت تھا بہت زیادہ تھا آٹھ سال میں نے خود پہ لگائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ میری کوشش نہیں تھی وہ بس یہی ایک سوچ تھی ایک مائنڈ سیٹ تھا ایک بلیو تھا کہ مجھے صرف دوائیاں ہی ٹھیک کریں گی کوشش تو میری وہ تھی جو ساڑھے تین سال میں نے خود پہ لگائی اور اپنی زندگی کو بدلا آج میں لائف کوچ بن سکا آج میں ایک مائنڈ ٹرینر بن سکا ایک موٹیویشنل سپیکر بن سکا لوگوں کی بڑی زندگیاں بدلنے میں تھوڑا سا ایک کردار ادا کر سکا میری زندگی بھی کبھی بلیک این وائٹ تھی اس میں رنگ مہنے بھرے آج آپ کی زندگی جس بھی طرح کی ہے جیسی بھی ہے اس میں رنگ بن لے بھرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے میرا کام میرا مقصد سے ویڈیوز کو بنانا ہے میں ویڈیوز بنا کے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز موٹیویشن دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے آپ کی زندگی کو پھر اس اندھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا آپ نے خود اپنی زندگی کو اندھیرے سے نکالنا ہے کوئی صرف آپ کو بتا سکتا ہے کوئی صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے لیکن اگر آپ نہ سمجھیں لیکن اگر آپ نہ اس کی بات پر عمل کریں تو اس میں قصور بتانے والے یا سمجھانے والے کا نہیں ہوتا اس میں قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ذمہ داری لینی پڑے گی کیونکہ ہماری ذات کے لیے سب سے زیادہ محبوب ذات جو ہے اللہ کے بعد وہ ہماری اپنی ذات ہے اگر ہم کوشش کریں تو ہم ہر طرح کی پرابلم کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اگر میں نکال سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں نکال سکتے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں تو آپ ضرور ان سب چیزوں سے نکل جائیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی زندگیہ میں آسانیاں رکھے پریشانیوں سے دور رکھے ہم سب کو ہمت دے طاقت دے اس زندگی میں ہم بہترین کر سکیں اور اس جہاں میں بھی ہم بہترین کر سکیں ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ